گرمی کی شدت میں اضافہ کے ساتھ ہی میٹرو بسوں نے بھی جواب دے دیا ماس ٹرانسٹ ارثورٹی نے بہتر سفری سہولیات کا اعلان پس سے پشٹال دیا میٹرو ٹریک پر چلنے والی نئی میٹرو بسوں کے ائر کنڈیشن بھی خراب ویڈا بیزا کمپنی نے میٹرو بس کے ائر کنڈیشن بند کر دیا مزید جانتے ہیں زین علابدین سے جی زین بتائیے گا ائر کنڈیشن کو کیوں ٹھیک نہیں کروایا جا رہا کیا وجوہات ہے جواب دے دی ٹرانسٹ ارثورٹی نے جو بہتر سفری سہولیات کی فراہمی کا اعلان کیا تھا اب اس اعلان کو پشٹ پشٹال دیا گیا ہے اور میٹرو ٹریک پر چلنے والی جو نئی میٹرو بسے ہیں ان کے ائر کنڈیشن خراب ہو چکے ہیں آج ستمبر دو ہزار اکیس کو میٹرو ٹریک پر چونسٹھ نئی بسے چلائی گئی تھی اور ان دیر سال بعد ہی نئی میٹرو بسوں کی حالت اظہار ہونا شروع ہو گئی ہے اور بیٹا میزہ کمپنی نے میٹرو بس کے ائر کنڈیشن بند کر دی ہیں ایک جو اندازہ ہے اس کے مطابق میٹرو بس میں روزانہ ڈیڑھ لاکھ جو مسافر ہیں وہ اس سرویس کا استعمال کرتے ہیں لیکن اب یہ ڈیڑھ لاکھ جو مسافر ہیں یہ ائر کنڈیشن کے بغیر ہی میٹرو بس میں سفر کرنے پر مجبور ہیں دوسری جانب جب تحقیقات کی گئی تو یہ چیز سامنے آئی کہ ماسٹرانگز اتورٹی اور پنجاب حکومت کی جانب سے بیٹا میزہ کمپنی کو جو بس چلانے کے پیسے فراہم کیے جا رہے ہیں اس میں ائر کنڈیشن کی سرویس موجود ہے لیکن کمپنی کی جانب سے مبجنہ طور پر اس کونٹریکٹ میں بے ذاپکیں کی جا رہی ہیں اور بغیر ائر کنڈیشن میٹرو کے ٹریک پر پچاس سے زائد بسیں چلائی جا رہی ہیں جہاں پر حکومتی خزانے کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور میٹرو بس کے جو مسافر ہیں ان کو بہتر سبری سہولیات بھی فراہم نہیں کی جا رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا ذہن